دل کا اصل کام کیا ہے دل کا اصل کام ہے اللہ پر ایمان رکھنا دل کا اصل کام ہے اللہ رب العالمین نے جو علوم بھیجے ہیں ان علوم کو قبول کرنا دل کا اصل کام ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حکمتیں بھیجی ہیں ان حکمتوں کو اپنے اندر سمونا یہ دل کا اصل کام ہے قرآن مجید میں اس کے تعلق سے بہت دھیر ساری آیتیں ہیں اور وضاحتیں موجود ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس تعلق سے ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے قرآن مجید کا تو یہ کہنا ہے کہ بندے کا دل ہی وہ اہم جگہ ہے جہاں اللہ رب العالمین کا کلام جگہ پاتا ہے سورہ شعرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنْدِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اتاری ہوئی کتاب ہے اسے روح العمین لے کر کے آئے اور اسے آپ کے دل پر اتارا تاکہ آپ درانے والے بن جائے گویا دل ہی وہ جگہ ہے جہاں رب العالمین کا کلام جگہ پاتا ہے اور جب دل میں جگہ پا جاتا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ عمل بن کر کے آزا سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں قرآن کے جو الفاظ دل پر پیوست ہوتے ہیں اس کے احکامات جب دل میں جاگوزی ہو جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تو ان الفاظ کے جو دل میں بیٹھے ہوئی ہیں احکامات وہ عمل بن کر کے کردار بن کر کے آزا سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو دل کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو اپنے اندر جگہ دے اسی طریقے سے دل ہی کا کام ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھے سورہ محمد آیت نمبر چوبیس میں اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا کیا وہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں عام طور پر دنیا سمجھتی ہے کہ آدمی دماغ سے سمجھتا لیکن قرآن مجید کہتا نہیں دل سے سمجھتا یہ آیت خود اس کی دلیل ہے اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں آدمی بہت ذہین ہے آپ دیکھئے ایک سے ایک بڑے سائنٹسٹ موجود ہے دنیا میں اللہ کو نہیں مانتا دماغ بہت تیز ہے مگر دل کام نہیں کر رہا ہے ان کے دل صحیح رخ پر نہیں دل ہی وہ جگہ ہے جہاں آدمی کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے اور جہاں سے وہ حقیقتوں کا ادراک کرتا ہے اور جہاں سے وہ سچائیوں کو پا سکتا ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے دل کو اپنے کلام کے اترنے کی جگہ بنایا اور کلام کے سمجھنے کی جگہ بھی اسے ہی بنایا کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے بھی ہیں اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی محبت کا مرکز بھی دل ہی ہے سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَكَرْرَهَا إِلَيْكُمُ الْقُفْرَ وَالْفُسُوقِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرْرَهَا إِلَيْكُمُ الْقُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفِسِيَانَ اُولَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ اس میں بھی آیت میں موجود ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ رب العالمين نے اپنی محبت کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا اللہ کا کلام اترنے کی جگہ بھی دل سمجھنے کی جگہ بھی دل اور اللہ رب العالمين کے محبت کی جگہ بھی دل یہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے اسی طریقے سے قرآن مجید سے نصیحت بھی وہی حاصل کر پاتا ہے جس کا دل درست سور قاف میں اللہ رب العالمين نے فرما اِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ یہ قرآن تو نصیحت ہے اس کے لئے نصیحت ہے جس کے پاس دل دل ہے تو نصیحت قبول کرتا ہے سمجھنے کی قوت رکھتا ہے وہ تو قبول کرتا ہے دل بیکار ہو تو نہیں قبول کرے گا جیسے ہمارے آزا کا معاملہ ہے بھئی یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے کہا جاتا ہے اس کا مطلب اس کے اندر صلاحیت ہے وہ جو اٹھانے کی تو گویا دل اگر درست ہے تو وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کے کلام سے نصیحت حاصل کرتا ہے اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے بہت وضاحت سے فرمایا کہ دنیا کے جو دنیا میں ہم نے اپنی توحید کے نشانیاں جو پھیلا رکھی ہیں ان نشانیوں سے وہی آدمی فائدہ اٹھاتا ہے جس کے پاس دل ہو قرآن مجید میں ہے سورہ حج میں آیت نمبر چھالیس میں کیا وہ لوگ زمین میں نہیں چلتے پھر ان کے پاس دل ہو جس کے ذریعے ہو سمجھنے وہ قرآن سمجھنے کے لئے بھی پاکیزہ دل چاہیے اور کائنات میں اللہ رب العالمین کے بکھری ہوئی نشانیوں کو سمجھنے کے لئے بھی پاکیزہ دل چاہیے اہی طریقے سے واقعات و حوادث کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جو باتیں انسانوں کو سمجھانا چاہیتا ہے اسے سمجھنے کے لئے بھی پاکیزہ دل چاہیے بعض دفعہ خود انسان حادثے کا شکار ہوتا ہے لیکن وہ اس کے لئے بہانے تراشتا ہے شاید اس وجہ سے ہوا شاید اس وجہ سے ہوا دل اس کا درست نہیں ہے کہ وہ مڑ کر کے کہے نہیں میں نے کوئی غلطی کی تھی اس لئے اللہ نے مجھے ٹوک دیا روک دیا اور اس لئے روکا تاکہ رجوع کرلوں پھر ادھر اس لئے روکا تاکہ رجوع کروں کیونکہ محبت کرنے والا چاہتا ہے جس رب نے ہم کو پیدا کیا ہے جو ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بندہ اگر غلطی پہ جا رہا ہو تو میں کوئی بہانے سے اس کو پھر بلالوں بھئی ادھر آ کہا جا رہا ہے ادھر دوسری رستے پہ تو یہ سب دل کے کام ہیں دل درست ہو تو یہ سارے فائدے ہوتے ہیں اور اگر دل درست نہ ہو تو یہ سب فائدے نہیں ہوتے ہیں قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا جیسے سورہ آراف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے جہنمیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے دل ہے لیکن اسے وہ سمجھتے ہی نہیں دل تو ہم نے دے رکھ مگر اسے بگاڑ لیا اسے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ صحیح رخ جان سکیں مجھ پھر کے بے اللہ رب العالمین نے فرمی تایرہып اور کھر جانس ہوتا کہ صحیح رخ جان سویتے ہیں کھر صحیح رخ جانس ہوتے ہیں تو دلتا ہے تو دلتا ہے کھر صحیح رخ جانس دلتا ہے موسیقی